میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دھاگے والا کوئی مصری ہے مصری ہے اور دھائیسو روڑے کلو بتا رہے ہیں بولے ایک نمبر مصری ہے یہ بیورد آپ کو ایرانی دودھ آج شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور یہ پھر نمکین ہوتا ہے مغل جوانا یہ اکھروڑ کا بائیسو روڑے کلو ہے اور یہ جوانا پانچزار پہ کلو ہے ہمارا اکھروڑ یہ چینہ کا اکھروڑ ہے چینہ چینہ کا کون ساتھ اکھروڑ آگیا بھائی خوبانی ہے سکھا خوبانی ہے کشمیش پہ اگوانستان ہے سکھا اگوانی کیا ہمارے پاکستانی ہوئے تو نو سو آزار پہ گیا ہے یہ جوانا چار سو روڑ پہ گیا ہے پلانڈو اس کو پلانڈو کے نام سے کہتا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ زافرانی ہے زافرانی ہاں اور اس کے ساتھ یہ ہے سپنزر کشمیش ہے ممپلی ہے یہ آٹھ سو روڑ پہ جلو ہے امریکن اچھا امریکن سب ایرانی ہے اور یہ دو یہ پاکستانی ہے یہ پاکستانی ہے اسلام علیکم کراچی کیسے آپ کو امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا حضر بابر علیہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹل سینل واجیوہ آج ہم لوگ موجود ہیں ایک دفعہ دوبارہ سہراب گوڑ مارکیٹ میں اور ایک سپور کریں گے آپ کے ساتھ یہاں کے ڈرائی فروٹ اور ایرانی آئٹم ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہے گا ہمارے چینل کو جوائن کریں سکتائج کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ ہمارے چینل پر کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ ضرور کی دے گا کمنٹ کی بیس پر ہمارے ویڈیوز بنا رہے ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے ویڈیوز کو بتائی جگہ کونسی ہے یہ مارکیٹ اس کا پورانہ مارکیٹ ہے بہت میں شہر زیادہ ڈیوز بھی بھی کونسی جگہ کونسی جگہ یہ ڈیوز بھائنل مارکیٹ ہے اس کا پورانہ مارکیٹ ہے بہت سے بہت سے مشہور زیادہ پر درست کرتے ہیں ھوڑا سستہ پڑتا ہے اور پارٹی بھی اچھا ہے باقی اچھا ہے نہیں لوگ بولتے ہیں سبسا تو مل جاتا ہے لیکن اچھی نہیں ملتی ہے اگر مطلب ایرانی ہو واضح کل جو نا دو نمبری بہت ہے ایران کا اپنا چیز اچھا ہے مطلب ایسا ہے کہ ایرانی کا بول کے بھی پاکستانی بیش میں گزر دیتے ہیں یار جو ہوتے ایمان جس کے ایمان کمزور ہوتے ہیں اللہ سب کے لیے آسانی کرے سب کے لیے آچھا یہ بتائیے آن لائن کریں گے آن لائن کوئی فون پر ممبایا کا تو بھیجیں گے ہے ابھی تو مشکل ہے ہاں لیکن ابھی فیلال نہیں کریں گے بچے نہیں یہاں دوکان کی ٹائمنگ کیا ہماری ٹائمنگ انشاءاللہ ہماری ہے آٹھ سے ساٹھ نو آٹھ سے نو صبح آٹھ سے مطلب اشاہ تک اشاہ نماز پڑھ کے دربان کریں شروع کرتے ہیں ان سے ریٹ پوچھنا شروع کرتے ہیں یہ کون سا بادام ہے امریکن بادام اچھا امریکن یہ کیا گلو چلا رہے ہیں یہ پندرہ سو آٹھ سے ہماری ریٹ بالکل مناسب اور ہلسل لیجئے گا تاکہ بیورز آپ کے پاس آئے اور کچھ ہو جائیں اس کا ریٹ مناسب ہو جائے گا کچھ مناسب ہے پندرہ سو مناسب ہے اچھا اور کوئی زیادہ لے گا تو آپ ریائیت کر دیں گے وہ تو ٹوڑا کچھ انشاءاللہ ہو جائے گا یہ کون سا بادام ہے امریکہ اچھا یہ بھی امریکہ نے اس سے بڑے چھوڑے کا فرق ہی ہے سیم ہے ہمارا اکھروڑ یہ چینہ کا اکھروڑ ہے چینہ چینہ کا کون سا اکھروڑ آگیا ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا ہے بہت اچھا اکھروڑ اس کے ذائقے میں فرق ہے زبردست ہے ذائقہ بھی اچھا ذائقہ اچھا ہے مطلب یہ چینہ سے آ رہا ہے چینہ سے ہی آ رہا ہے چینہ سے ہی آ رہا ہے بلکل کیا پہچان ہے چینہ یہ چینہ کا ہی ہوتا ہے نہیں نہیں کچھ پہچان بتائیں گے کیا پہچان ہے ہم کیسے پہچانے چینہ کا ہے اکھوانی ہے وہ سخت ہوتا ہے ہمارے پاکستان اور افغانستان کا جو باز ہوتا ہے وہ دیسی بہت سخت ہوتا ہے یہ کاغذی ہے اچھا یہ اسانی سے ٹوڑ جائے گا چینہ کا اکھروڑ بھی آ گیا اور انگلی سے ٹوڑ جائے یہ کون سوال ہے یہ تینوں چینہ ہے اور وہ امریکہ نے تینوں سیم ہے چلیں بھاری بھاری پوچھیں گے یہ ہماری کشمیٹس چیہ یہ تو اکھوانی پلاو میں جو کام آتی ہو یہ ہے وہ ہے یہ افغانستان سے آتا ہے اچھا یہ مجھے بتائی ہے یہ جو اکھوان جو سمال ہوتی ہے پلاو میں آپ اس کو اسپیشل کسی طریقے سے بناتے ہیں کیمیکر ڈال کے یا کیا ہوتا ہے نہیں کیمیکر نہیں ہوتا ہے اس میں بطلی وہاں جو خوشک ہوتا ہوتا ہے ہم سپائی کرتے وہ اس کا جو گند من ہے وہ نکالتے ہیں اچھا وہ نکالتے ہیں اس کو یہ کیسے دے رہے ہیں یہ کلو ہم دے رہے ہیں پانچ سوڑ پانچ سوڑ پہ کلو اوکی اس کا ریٹ اچھا آپ کو بھئی اور یہ کون سا ہے صاحب یہ امریکان افروڈ ہے امریکان افروڈ یہ کیسے یہ ہزار روپے کلو ہے ہزار روپے کلو ہاں اچھا ہمارے پاس سب سے سستہ افروڈ ہزار روپے کلو ہے ہمارے جلگت اور کشمیر کا چار ساڑھی چار سوڑ تک آیا نہیں آئے گا وہ رکھتے نہیں ہیں آپ کو رکھتے ہیں کہ رکھتے ہیں ابھی آئے نہیں ابھی نیا پس آیا نیا مار لیں گے وہ بھی رکھتے ہیں چار سوڑ ہے کلو چار سوڑ اچھا وہ خانے میں کیسا ہوتا ہے زائیکہ کیسا ہوتا ہے زائیکہ اس کو بہتا ہے لیکن وہ توڑا سخت ہے وہ نکالنے میں لوگ کو تقلیب ہوتا ہے بڑا مشکل سے نکلتا ہے یہ آسانی ہے آپ سے کھڑ کر کے یہ بھی سیم ہے یہ دون امریکان یہ اس کو پشتوں میں یہ لسی سے بنتا ہے دہی سے بنتا ہے یہ ایرانی آٹم ہے اگوانی ہے یہ کچھ میں ڈالتا ہے یہ ایسا بھی کھاتا ہے لوگ اس سے لسی بنا کے جیسے کڑی نہیں گا کڑی نہیں بنتا ہے ایسا کڑی بنتا ہے اس میں روٹی چورا کر کے اوپر سے ڈیسی گی ڈال کے کھاتے لوگ اچھا ہوئی سے بانتا ہے اس سے بنتا ہے تو پھر اس کا ضائقہ کیا نمکین 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 تو یہ سیدھی بہتر ہے یہ گرمی مزیری مزیری کیسے ہی چھوئے 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 چونہ صورب ہے چھوئے چونہ صورب ہے کیلو چودہ صورب ہے کہ سے داگے علا صاحب سترہ مسکر ہے پاکستانی ڈھاگے والا سترہ مسکر ہے میں دور ہے میں خود ہاتھ میں لے مزیری ہے بڑا ہے میں بلد ہے ڈھائیسوربھی ہے کہ داگا اس کا پہچان ہوتا ہے لیکن یہ جو بڑے بڑے پیس ہوتا ہے اچھا بڑے پیس ہوتا ہے یہ ٹی سو رو بے کلو ہے یہ تو پشاوری آٹم ہیں یہ مکس ہاں پشاوری بولو زیادہ پشاوری بھی مشہور پشاوری مکس کر دیتے ہیں یہ کیا جل آرہا ہے ممپلی آٹھ سو رو بے کلو ہے آٹھ سو رو بے کلو اور اس میں کیڑے والا تو نہیں ہوگا جو نہیں ساب شترہ مانگو ساب شترہ ہوگا ہمارے پاس یہ سامنے بادام پیچھتے انجیر بگر میں در آرہی یہ کیسے چلا رہے ہیں انجیر جو ہے نا میر صاحب پینٹیس سو رو بے کلو ہے انجیر کنداری انجیر ہے بڑے والا اچھا ہے ایدھر پانچ سو اور بادام جو نا ستائیس سو رو بے گرے امریکن بادام ہے یہ چھوڑا لگ رہا ہے یہ بڑا ہے ایدھر وہ بڑا ہے وہ چھوڑا دونے یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے یہ اٹھائیس سو کا چلا رہا ہے مگز 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 اکھروڑ کا بائیس سو رو بے کلو ہے اور یہ مگز پیسٹے کا مگز ساکھا ہے وہ اٹھائیس سو رو بے کلو ہے یہ تین آزار سے اٹھائیس سو تک چلتا ہے اٹھائیس سو رو بے کلو میں نمکین والا سادھا سادھا نمکین کے اتنا پرخ نہیں ہوتا ہے باعت لوگ نمکین پسنا کرتا ہے بڑا چھوٹا اچھا والا انڈین اچھا اس میں دو نمبر بھی آ رہا ہے جو پتہ نہیں کسی چیز سے بنا ہے اچھا اس کا کیا ریٹ ہے تقریباً تین تیس سو بہتیس سو اچھا تین تیس سو بہتیس سو اچھا تین تیس سو بہتیس سو رب ہمیں اچھا ریٹ بڑھ گئی اچھا اچھا انڈیا کا ریٹ تیز ہے ممپلی ہمارے پاس نہیں ہوتی ممپلی ہمارے پاس ہے وہ بھی انڈیا کا ممپلی ہے اچھا انڈیا والا ہے یہ یہاں چلتے ہیں چھ ساڑھے چھ سو ربے کلو چلتے ہیں ساڑھے چھ سو ربے کلو سستہ دے رہے ہیں یہاں لگا شکر ریٹ کام چلا تھے ہم لوگ چالیس سو ربے کلو نہیں لیتے ہیں اچھا جیسے ایک ممپلی آتی ہے ہوتی تو بڑی ہے لیکن اس کے دانا چھوٹا ہوتا ہے اچھا تو نہیں ہوگا اچھا تو نہیں ہوگا اچھا تو نہیں ہوگا دانا بڑا نکلے گا پھر ہمیں گھر لیا کہ پکانا پڑے گا نہیں نہیں پکانا پکانا رکھ اچھا پوچھا ہمیں انڈیا یہ جو ارانی طاپیاں ہی دکھا ارانی طاپیاں ہی دکھا ایرانی طاپیاں ہی دکھا یہ جتنی بڑی سب ارانی ہیں اور یہ پاکستانی ہیں یہ پاکستانی ہیں اچھا اس کا بتائی ہے یہ دلوار چکلیٹ یہ پانسور بے کلو 500 ربے کلو اچھا جیسے کوئی 500 ربے کیلو اچھا 500 ربے کلو ایک ممپلے مداز کیتی چڑھتی ہوگی تقریبا کلو میں 160 ایک سو پچاس پیس ڈاکریبا ڈیڑھ سو پیس اور یہ کہے چلو مطلب ایک چیز سیم چیز ہے یہ بھی مانٹا سٹوبری سارمکس یہ بھی پانسور بے کلو 500 ربے کلو یہ بھی ایرانی ہمارا یہ بھی سیم یہ بھی ایرانی ہے یہ بھی پانسور بے کلو مختلف 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 500 ربے کلو مختلف 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 تو یہاں پر بڑی آسانی سے دختیاب ہے اور مناسب ایرانی شیمپو ایرانی شیمپو ایرانی شیمپو ایرانی شیمپو مختلف 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 ایرانی شیمپو مختلف مختلف ایرانی شیر ایرانی مختلف باقی زبردست پسند آجتا ہے آپ نے کنکلی بتایا ہے یہ جو سوکھا باقی زبردست پسندرخانی کشمیش آگوانستان باقی زبردست پسندرخانی کشمیش آگوانستان شیئر کی ہیں جسے بھی آئٹم شیئر کی ہیں سب کے ریٹ انہوں نے بہت زبردست بتائیں اور میری کوچسٹی کے شاپ میں جسی چیزیں جو یونیک ہیں وہ آپ کے ساتھ ساری کے ساری شیئر کی جائے آج میں نے ایک اور آپ کے ساتھ ایرانی جو ہے مارٹ شیئر کیا یہاں پر جو ہے ایرانی بے شمار آئٹم پڑے ہوئے تھے اور سب کے ساتھ بہترین اگر کوئی آئے گا تو اس کے ساتھ اور اسپیشل ریائیت کی جائے گی توفیاں چاہیے ہو آپ کو ڈرائی فروڈ چاہیے ہو آپ کو اور ایرانی ڈھود اگر آپ کو چاہیے ہو تو یہاں بہترین جو ہے ٹکالوٹی میں آپ کو مل رہا ہے امید اگر آج کی اینفومیٹیو مزیدار سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو جوائن کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ ہمارے چینل پر کہ آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر ایک بھائی نے کمنٹس کیا تھا کہ مجھے ایرانی ٹاپیاں ضرور دیکھائیں اس لیے میں اسپیشل یہاں پر آیا اور آپ کے ساتھ یہ میرے ایرانی ٹاپیاں اور دوسرے آئٹم آپ کے ساتھ شیئر کیے پھر ملیں گے آپ سے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ